کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں کو کہیں بھی اتنا جائے رہنا ہلو فرنڈز میں سیاہ سنگھ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اگر آپ کچھ بھی نیا کرتے ہیں نا تو چلیے آج ہم چلدی سے اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے اور لوگوں کا کام ہے کہنا تو سب سے بڑا ہے روک کہ کیا کہیں گے لوگ ہر شدابتی میں جائے وہ ٹکیٹس ہو یا دشک ہو یا کوئی بھی ٹائم آ جائے اگر آپ کچھ بھی نیا کرتے ہیں نا تو جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں وہ کامنٹس ضرور پاس کرتے ہیں اگری کامنٹس تو پاس کرتے ہی کرتے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیتے ہیں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہم جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں جس کام میں ہمارا من ہے ہمارا انٹراشت ہے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا اس میں ہانڈر پرسن دینا چاہیے اگر آپ کسی کام کو من سے کرتے ہیں نا اس نے اپنا ہانڈر پرسن ایفرٹ سے دیتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اس میں سکس ضرور ملتی ہے اس کام میں آپ بس اپنے کام پر فوکس کیجئے ریزلٹ چاہیں جو بھی ہو means ایسا کام جس میں آپ کا بھی بھلا ہو اور جو ہمارا سمجھ ہے ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کا بھی بھلا ہو یا اگر بھلا نہ ہو سکے تو ان کا نقصان بھی نہ ہو ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے تو فور ایکسامپل مان لیچے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلنے لگ جائے توڑنے لگ جائے تو کیا ایسا possible ہے نہیں ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اگر ہم اسے ابھی چلائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو چھوٹ لگ جائے اس کے ہاتھ پیروں میں چھوٹا چاہے اس کو پریشانی ہو سکتی ہے تو وہ کیسے چلے گا وہ دیری دیری وہ شٹیپ بھائی شٹیپ سے چلے گا جیسے چھوٹا بچہ ہے کچھ ٹائم میں وہ دیری دیری گھروٹ بدلے گا پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ پراؤننگ کرے گا دیری دیری سہارے سے وہ چلنا سکھے گا پھر جا کے وہ اپنے پیروں کے زہارے چلے گا کچھ ٹائم کے بعد پھر ایٹ لاشٹ وہ دوڑے گا تو ایسے ہی ہم سوچنے کی ایک دم سے ہم اپنا کام کر لیں اور ہم ایک دم سے ہمیں سکسس مل جائے سب سوچنے سے نہیں ہوتا اس کے لئے ہمیں کیا کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے ایفورٹس کرنے پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے شٹیپس لینے پڑتے ہیں اس کے بعد میں چاہتے جو ہمارا کام ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے پھر ریزلٹ چھوٹے ہیں میں سمیں اپنا ہنڈر پرسن دینا چاہیے فور ایکزامپل ہمارے دیش کی جو پہلی ملہ ہیں جو پہلی ملہ تھی آنندی بھائی وہ پار راو چوشی وہ ہمارے دیش کی پہلی داکٹر ملہ تھی ان کا جن میں تھا 65 میں ہوا اور آنندی جی کی جو شادی دین سرف 9 سال کے عمرض میں ہی کر دی گئی تھی گوپال راو جی سے گوپال راو جی کی جو پہلی پتنے تھے ان کا دہانت ہو گیا تھا تو پھر آنندی جی سے ان کی شادی کر دی گئی تھی ان لوگوں میں جو age difference تھا وہ کافی تھا 16 سال کا فرق تھا پر ان دونوں میں بہت بریم تھا وہ اپنی پتنے سے پیار کرتے تھے اور ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے جو آنندی جی تھی وہ شروع سے پڑھنا جاتے تھے پر اس ٹائم میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا ان سے صرف گھر کے کامی کروائے جاتے تھے جیسے گھر کی سافت سفائی کھانا بنانا انہی چیزوں پہ دھیان دیا جاتا تھا پر جو گوپال راو جی تھی وہ آنندی جی کو بہت سپورٹ کرتے تھے ان کو پڑھانا چاہتے تھے اور آنندی جی بھی پڑھنا چاہتے تھے تو وہ ان لوگوں نے پڑھائی کی حالانکہ ان کے پریبار والے انہیں بہت پریشان بھی کرتے تھے جیسے آنندی جی سے بہت دیر تک کام کروائے جاتا تھا تاکہ انہیں پڑھنے کے لئے سمیں نہ مل سکے ان کی کتابیں جلا دی جاتے تھے یا چھپا دی جاتے تھے ایک بار تو ان کے ہاتھ بھی ان کا ہاتھ بھی جلا دیا گیا تھا تاکہ وہ پڑھنا پڑھیں پر باوزد اس کے دیکھیں انہوں نے اپنی جو بیسک ایڈوکیشن ہے گوپال راوچی نے ان کی پوری کروائی اور بعد میں وہ ڈاکٹر بھی بنی صرف چوہدہ سال کی عمر میں وہ انہوں نے ایک بچے کو جنن دیا پر وہ بچہ جو ہے کسی گمبیر بیواری سے پیڑی تھا جس کے کاران اس کے دس دن میں ہی مرتی ہو گئی بچے کی تو آنندی جی اس بچے کی صدموں میں تھے وہ اپنی بچے کے مرتی کے صدمے کو جیل نہیں پا رہی تھی تو انہوں نے اپنے مرد میں ڈیسائٹ کیا کہ بیماری کی وجہ سے میں کسی بچے کو مرنے نہیں دو گئی تو اسی سوچ کو لے کر وہ اپنی پتی کے پاس گئی انہوں نے بولا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو گوپال راوچی تو انہوں نے پہلے سے ہی سپورٹ کرتے تھے انہوں نے ان کا یہ جو پرستہ ہوتا بہت اچھا لگا انہوں نے ان کے لئے اپر سے کی انہیں کالیج بھی جا سپورٹ کی بھی کیا فائنل سے سپورٹ بھی کیا بات میں جا کے وہ ایک مہلا ڈاکٹر بنی اور صرف انہیں سال کی عمر میں وہ انہوں نے ایم ڈی کی ڈگری ہانسل کی وہ فائنل کی تحانی ایم ڈی ہوا انہوں نے اپنی ایجوکیشن بھی انہوں نے اپنی ایجوکیشن پوری کر کے انہیں سال میں ڈاکٹر تو بن گئی تھی پر پراکٹس کی دوران انہیں ٹی وی ہو گیا تھا جس کی کارہ ان کے بھائیس سال میں مرتب ہو گئی تھی پر دیکھیں نا وہ جتنا ڈائم بھی چھیں وہ آج تک ہمارے لئے ایک آئیڈیل بن چکی ہے آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی لوگ انہیں آج تک انہیں یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کی جو پہلی مہلا ڈاکٹر تھی وہ آنیندی پائی جی تھی تو اس سے یہی نشو ہوتا ہے آپ کی لائف میں چاہے کتنی پریشانی آئیں چاہے کتنی بھی مصیبتیں آئیں آپ کو جو کرنا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے اس میں اپنا 100% دیجئے اپنا پورا strong determination دیجئے پورے offers دیجئے تو definitely آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی تو ہم ان چیزوں پر دھیان دینا ہوں میں یہ سوچوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں یہ سوچوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے تو یہی یہ کہنے کا مطلب ہے لوگ تو دیکھئے ہمیشہ کچھ نہ بستو بھولتے ہی رہتے ہیں ان کا کام ہے بھولنا آپ کو اپنے کام پر دھیان دینا ہے اپنا بیٹر کرنا ہے تو آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی اور آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو appreciation پر ملتا ہے تو فلحال تو ہمیں appreciation کے لئے کام نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے satisfaction کے لئے کام کرنا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کام میں ہمیں خوشی ملتی ہے ہمارا جس میں interest رہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے اب ہم اگر یہ سوچیں ہم اپنے من کو یہ دلاسہ دیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا ہماری اتنے اچھے education نہیں ہے ہمارے پاس اتنے سنسادن نہیں ہیں اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کیا سے کریں گے تو ہمارا mind بھی کیا کرے گا ہمارے لئے ہزار ریزن لاکھے رکھ دے گا کہ ہاں آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لئے یہی ریزن ہے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہو پر ایسا نہیں ہے ہمیں negative نہیں سوچنا ہے فور ایک سامپل جو ہمارے دیش کے جو گیاروے راشت پتی جی تھے اے پی جے عبدال کلام وہ ایک مہان ویگانک تھے اور ایک رینہ دائک نیتہ بھی تھے وہ انہیں missile men کے نام سے ہم ہونے جانتے ہیں اگر ہم ان کے بارے میں اگر دیکھیں تو دیکھیں ان کی لائف میں بھی کیا تھا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تامیل نادو کے تو وہاں پہ ان کا جنم ہوا ان کے پریبار میں ان کے جو پتا جی تھے وہ ناو چلاتے تھے جس سے ان کے گھر کا گزارہ چلتا تھا پریبار کافی غریب تھا پر جو اے پی جے عبدال کلام جی تھے وہ پڑھنے لکھنے بہت ہشیار تھے وہ پڑھنا لکھنا چاہتے تھے تو ان کے جو پریبار تغریب ان کے باؤنزت بھی انہیں سپورٹ کرتے تھے پر صرف آنٹ سال کی عمر میں اپنی پڑھائی کو پڑھنے کے لئے جو اے پی جے عبدال کلام جی تھے انہوں نے نیوز پیپر بیچنا شروع کر دیا اور صرف نیوز پیپر بیچتے بھی تھے اور ساتھ پر اس نیوز پیپر کو پڑھتے بھی تھے کیوں پڑھتے تھے کیونکہ ان کا پڑھنے میں انٹرسٹ تھا انہوں نے اپنی سکول کی پڑھائی وہیں سے کمپریٹ کی انہوں نے سکول میں ان کے ساتھ بیت باؤ کیا جاتا تھا کیونکہ وہ نیوز پڑھ سے تھے تو سکول میں انہیں پیچھے بیٹھائی جاتا تھا آگے صرف اوچھی جاتی والے لوگ کو بیٹھائی جاتا تھا اور ان کے ساتھ بھید باؤ بھی کیا جاتا تھا ان کیال اوچنا بھی کی جاتی تھی اوچ ٹائم میں یہ سب چلتا تھا اوچ نیچ بھید باؤ تو یہ سب تھا اگر کوئی اور پرسن ہوتا تو کیا سوچتا میرے ساتھ اچھے سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں اچھے سے بیہیو نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پڑھنا ہوں میں نہیں چاہوں گا پر اتنی پریشانیاں آنے کے بعد بھی اتنا شرگل ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی بڑھائی نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن پوری کی کیونکہ وہ کرنا چاہ دے تھے اسی لئے انہوں نے کیا اس کے بعد بھی جا کے انہوں نے اپنی انبیاسی کمپریٹ کی پھر انہوں نے پڑھائی کی انہوں نے بعد میں ڈی آر ڈیو بھی جوائن کیا پر ڈی آر ڈیو میں جوائن کرنے کے بعد وہ انہوں نے وہاں پہ جواب کرنے میں زیادہ اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں نیا کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہاں زیادہ کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا تھا بعد میں ان کی ملابات جو ازرو کے فاؤنڈر تھے سارا بھائی جی سے ہوئی سارا بھائی جی نے جب دیکھا یہ بھی عبدالکلام جی کافی مہنتی اور مہنتی اور کافی لگانے ان میں ہمیشہ کچھ نیا ہی کرتے رہتے ہیں تو ان کی اسی ٹیلنٹ کو لے کر انہوں نے ان کا ٹرانسفر جو ہے ڈی آر ڈیو سے ازرو میں کر دیا وہ دیش کے اور سماج کے لئے انہوں نے بہت سارے کام بھی کیا جیسے انہیں کئی سارے پرشکار بھی ملے انہیں جو ہے جو 40 40 یونیورسٹیزم 40 وشوی ڈیالوں سے انہیں ڈراکٹریٹ کی اپادی بھی تھی گئی اور انہیں بہت سارے جو ہے بہت سارے ویبوشن سے بھی نوازہ گیا جیسے انہیں پدم ویبوشن ملا پدم ویبوشن ملا اور بھارت کے سب سے بڑے ناغرک سممان بھارت رتنے سے انہیں سممانت بھی کیا گیا تو دیکھیں ان کے لائف میں کتنا شرگل تھا کتنی بھارشانیاں تھی بعض اس کے انہوں نے اپنے ڈریم کو فلفل کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ کیا انہوں نے اپنے سپنیں پورے کیا اور جو کرنا چاہتے تھے وہ پھر وہ بنے بھی اور دیکھیں ان کے جانے کے بعد بھی ہم لوگ مطلب بھوندیش کے جو ہر ناغرک سب انہیں کتنا ہم جانتے ہیں اور بہت رسپیکٹفلی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں سب ایسا بننا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے لئے ایک آئیڈیال رہے ہیں اگر ہم صرف اگر ہم صرف ڈالتے رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو مائل بھی ویسی چیزیں کرتا ہے ہم لوگوں کے بارے میں سوچ کر اگر ہم دکھی ہو جائیں کام نہ کریں تو پھر ہم اگر لوگو کی bاتوں پر دیان دیں گے تو وہ کچھ کرا نہیں سکتا کش نیا کرا نہیں پائیں گے لوگ برائی کریں اور ہم دکھی ہو جائیں لوگ تعریف کریں اور ہم خوش ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سқ اور دکھ کا کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو ہم یہی پوشش کرنے چاہیئے کہ وہ کنٹرول ہے ہمارے سک اور دکھ اسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے کر ہماری ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے ہمیں لوگوں کے ناغیٹیو کمنٹس پر دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں وہ ہی کرنا چاہیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں so thank you friends میری اس ویڈیو کو لاش تک وانچ کرنے کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میری اس چانل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے شکریہ